بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس یہاں پر ہم بیسک کونسپٹس بیسک ڈیفنیشن جنرل ڈیفنیشن کیمیسٹری کی دیکھنے والے ہیں جو کہ نیکسٹ آپ کے کام آئیں گی یعنی کہ نیکسٹ آپ کیمیسٹری کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ان ڈیٹیلز کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کی بیس اچھی ہونی چاہیے تو بیس اچھی کرنے کے لیے آج کا لیکچر بہت انکپورٹنٹ رہنے والا آپ کے لیے تو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے تو آپ اس کو کمپلیٹلی دیکھیں جہاں سے آپ کو سمجھنی آئے وہیں پر آپ ہمیں کومنٹ کی فارم میں کوسٹن کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میٹر ہوتا کیا ہے کیونکہ کوئی بھی کیمیکل وی ایکشن ہے کوئی بھی چیز جس کا پاس والیوم رکھتی ہے جس کا میس ہوگا ہم اسے کیا نام دیں گے ہم اسے نام دیں گے میٹر کا اسی طرح ایکزمپل دیکھیں میرے ہاتھ کے اندر یہ بورڈ مارکرز ہیں اس کا اپنا والیوم ہے بھی ہے اس کا اپنا میس بھی ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ وائٹ بورڈ اس کا بھی میس ہے اس کا بھی والیوم ہے اسی طرح سے یہ ٹیبلز یہ چیئرز یا آپ کے ہاتھوں میں بیگس پینس ایکسٹرا یہ سارا کچھ کیا ہے ایٹ ایز ای میٹر اب اگر ہم میٹر کی بات کریں تو میٹر کو بیسیکلی دیکھیں دو گروپس میں ڈوائیڈ کر دیا گیا ہے ایک ہے آپ کے پاس مکسچر دوسرا ہوتا ہے سبسٹانس اور پیور سبسٹانس ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے آر بولا ہے میں نے تو اگر ہم بات کریں پیور سبسٹانس کی اور مکسچر ان میں فرق کیا ہے یہ بہت انگپورڈنٹ شارٹ کسن ہے دیکھیں اگر سبسٹانس کی بات ہونا تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سبسٹانس کے اندر جو پارٹیکلز ہوں گے وہ ایک ہی طرح کے ہوں گے all the particles in a substance are identical same identical particles ہوں گے suppose that فرض کریں اگر میں ایک آئرن کی شیط لے لیتا ہوں اب پیور آئرن شیط اگر پیور آئرن کی شیط لیں اس پیور آئرن کی شیط میں جو تمام ایٹمز ہوں گے دیکھیں ذرا وہ تمام ایٹمز identical ہیں fe identical ہے نا یعنی کہ یہ جو پیور آپ کے پاس آئرن کی شیط لی ہے میں نے اس کے اندر آپ کے پاس جو ایٹمز ہوں گے وہ کیا ہونے والے ہیں وہ dear students same رہنے والے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ایٹمز same رہنے والے ہیں تو ظاہر ہی بات ہے ان کا جو size ہوگا وہ بھی کیا ہوگا same ہوگا ان کی properties کیا ہوں گے وہ بھی same ہوگی لیکن ایک بہت ضروری point وہ یہ ہے کہ جو سبسٹانس ہوگی سبسٹانس کے اندر جو particles ہیں یا ایٹمز ہوں گے وہ chemically combined ہوتے ہیں that is the biggest point and main point کہ یہاں پر جو particles ہوں گے وہ کیا ہوں گے chemically combined ہوں گے آپس میں ملے ہوئے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں mixture کی دیکھیں نام سے پتہ چل رہا mixture کافے سارے چیزیں ہوں گی اس کے mix کی جائیں گے تو اس کے اندر پہلے چیز یہ ہے کہ جو particles ہوں گے mixture کے اندر وہ non identical رہنے والے ہیں دوسری چیز اب اس کی general سی example اگر suppose that اگر جو ہے آپ کے پاس نمک ہے اس نمک کو پانی کے اندر ہے اگر آپ حل کر دے تو وہ ایک mixture بن جائے گا right اسی طرح سے اگر میں کیا کرتا ہوں sugar لیتا ہوں sugar کو solution sugar کا solution بنا لیتا ہوں یعنی کہ sugar لیا میں نے اس کو dissolve کر دیا پانی کے اندر رکھ دیا تو then کیا ہوا دیکھیں sugar کا جو ہے وہ ہے glucose glucose کا molecule جو ہوگا وہ بڑا ہوگا اس کے برقس یہاں پر as to water دیکھیں جو water کا molecule ہوگا وہ کیا ہوگا چھوٹا ہوگا تو یہاں پر جو molecules ہوں گے وہ different categories کے ہوں گے وہ identical نہیں رہنے والے ایک general example salad salad کے اندر مختلف vegetables آتی ہیں تو that is a mixture ایک اور example دیتا ہوں آپ کو اگر میں stones کو water کے اندر ڈال دیتا ہوں تو stone ایک اور چیز ہے water الگ چیز ہے تو this is a mixture right تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ mixer کے اندر جو particles ہوں گے وہ non identical یہ different types of molecules کے آپس میں ملنے سے بنے گا اور اس کے جو size ہوں گے وہ بھی different رہنے والے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے جو properties ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی different ہوں گی اور اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ chemically combined نہیں ہوں گے بلکہ these are the physically combined together اس کو note کر لیں ساتھ کے ساتھ notes بناتے جائیں ٹھیک ہے تو سمجھیں سمجھنے کے بعد اس کے notes بنا لیں تاکہ ایک بات جب آپ کی hand practice ہو جائے گی نا تو اس کے بعد یہ بھولے گا نہیں آپ کو let's next دیکھتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں بھئی mixture کے بارے میں تو dear student جو mixture ہے وہ basically دو طرح کا ہوتا homogenous mixture and heterogeneous mixture homo کا مطلب ہے same hetero کا مطلب different اب یہاں پر بھی کس بیس پر ہم mixture کی یہ categories کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں homogenous mixture ایک ایسا mixture جس میں uniform composition ہوتی ہے throughout its mass یہ تھوڑا سا difficult ہے سمجھنے میں کہ uniform composition کا مطلب کیا ہے چلیں اس کو تھوڑا سمپل کرتے ہیں میں آپ اس کو ایسا یاد رکھیں کہ جو homogenous mixture ہوگا homogenous mixture کے اندر آپ particles کو distingue نہیں کر سکتے آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے پہلی بات آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے الگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے ٹھیک اگر ہم نمک کو آپ پانی میں حل کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کیا آپ نمک کو یا پانی کو مالکیوز کو الگ الگ دیکھ سکتے ہو آنکھ سے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تو وہ کیا ہے وہ ہے homogenous mixture which has uniform composition جس کی جو composition ہے وہ ایک کر دیا تو وہ ایک جیسا لگے گا ایسا نہیں لگے گا پانی کے اندر آپ کو نمک ملے ایسا بلکل نہیں ہونے والا پانی اور نمک اچھے سے کیا ہو جائیں گے وہ dissolve ہو جائیں گے وہ کیا ہونے والے ہیں اور وہ فیزیکل dissolve ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر ایئر کی بات کر لیتے اگر میں ایئر کی بات کرتا جو ایئر ہے کیسے کیونکہ جو ایئر ہے وہ ڈیفرنٹ گیسز سے ملکے بنائے آکسیجن ہے نائٹروجن ہے ہائیڈروجن ہے اور یہ جو گیسز ہیں یہ ایئر مکشر اس لیے ہوتا ہے پہلی بات یہ ڈیفرنٹ ایئر کے اندر آکسیجن نائٹروجن یا پھر یہ باقی جتنی بھی گیسز ہیں وہ ساری کی سارے جو گیسز ہیں وہ فیزیکل کمبائن ہیں ہم کیا کہیں گے جو ایئر ہوگا وہ کیون سا مکسر ہوگا اور اس کی جو کمپوزیشن ہوگی وہ یونی فارم رہنے والی چلیں نیکس دیکھیں what is the ہیٹروجین مکسر ہیٹروجین مکسر میں جو کمپوزیشن ہوگی وہ یونی فارم نہیں رہے گی اب یہاں پر جو پارٹیکل ہوں گے اس کو آپ دیکھ سکیں گے جیسا کہ سیلیڈ سیلیڈ کے اندر ڈیفرنٹ ویڈیٹیبل ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے مکس کرنے کے بعد آپ نے دیکھ تو سب آپ کو ایک جیسی دیکھنے لگ پڑی ایسا نہیں ہوا آپ کو جو ویڈیٹیبل ہیں وہ ڈیفرنٹ بقائدہ طور پر نظر آئیں گی تو اگر تو ایک جیسی دیکھتی تو آپ بولتے ہومو جینس ہے لیکن اب تو وہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جو جتنا بھی آئل ہوتا ہے وہ اوپر ایک لیئر بنا دیتا ہے وہ پانی کے اندر کبھی بھی حل نہیں ہوتا تو وہاں پر دیکھیں درہ جو آئل ہے یہ مکشر ہوگا یہ ہیٹروجینیس مکشر ہے کیونکہ آپ آئل کو الگ سے دیکھ سکتے ہو واتر کو الگ سے دیکھ سکتے کو وائل تو اوپر آجائے واتر نیچے رہ جائے گا تو کون سا مکشر ہوگا ہیٹروجینیس اسی طرح سے اگر میں سٹون کو پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں تو دین کو یا کیا ہوگا دیر سٹون بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سٹون کو پانی میں ڈالا اس کو مکس کیا اور جو سٹون ہے اور پانی آپ اس کے اندر فرق نہیں کر پائے جیسا کہ یہاں پر میں نے سالٹ کے بارے میں کہا تھا اگر آپ پانی میں ڈال کے ہلائیں گے تو اب یہاں پر جو بیسک ڈافینیشن ہیں ان ڈافینیشن میں دو ڈافینیشن سم ٹائم ایکسٹرا بتا جیتا ہوں آپ کو لیکن زیادہ اتنی کوئی انپورٹنٹ ہے نہیں ایک ہوتی ہیں فیزیکل پراپٹیز دوسری ہوتی ہیں کیمیکل پراپٹیز فیزیکل پراپٹیز جو ہوتی ہیں وہ فریزر سے باہر نکالو گے تو وہ لیکویڈ میں چینج ہو جائے گا جب واتر کو دوبارہ فریزر میں لے جاؤ گے تو دوبارہ آئیس بن جائے گی چینج ہو رہی ہے تو یہ کون سے چینج چینج ہو رہی ہے اس کی فیزیکل سٹیٹ چینج ہو رہی ہے تو اسے ہم بولیں گے فیزیکل پراپٹی لیکن اگر اس کی کیمیکل پراپٹی چینج ہو جائیں کیمیکل پراپٹی کا مطلب کیمیکل ریاکشن اگر کسی کمپاؤنڈ کی جو پراپٹی چینج ہو جائیں یعنی کیمیکل ریاکشن ہو جائے اس میں کیمیکل ریاکشن کا نتیجے میں کوئی نئی چیز بن جائے اسے ہم کیا نام دیں گے اسے آپ نام دیں گے کیمیکل پراپٹی کا نام دیں گے تو جو فیزیکل پراپٹی ہوتی 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 ہیں انٹرچینج بھی کر سکتے لیکن کیمیکل پراپٹی چینج نہیں کر سکیں گے لیکن آپ کو یہ لیکچر کمپلیٹلی اچھے سمجھ آگیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی آپ کو پوائنٹ یہاں سے میسنگ ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوائنٹ جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو آپ چینل کو سب کریں اور ساتھ میں اپنے جو فرنڈز ہیں دوست ہیں آپ کے کلاس خود بھی دیتے رہیے گا شکریہ اللہ حافظ